جو specific type جانے کے خاص type جو ہے وہ ایک خاص number of amino acids جو ہے اس کے اندر ہوں گے اور جو protein کا جو structure اور جو اس کی shape ہے وہ اس کے اوپر protein کا جو function ہے وہ depend کرتا ہے یعنی کہ اگر protein کا structure change ہوگا تو اس کا function بھی change ہوگا ہر specific type of protein جو ہے اس کا specific structure ہے اور اس کے اندر specific number of amino acids ہیں protein molecules have different several different developed structures یعنی کہ اس کے structures جو ہیں وہ کافی طرح کے ہیں اس کے structures دیکھتے ہیں ہم آگے primary structure of proteins definition linear sequence of amino acids amino group is in one side and left hand side and carboxyl group on right hand side اچھے اس کو ذرا ایک جنرلی اس کا overview یہ ہے کہ جو linear sequence کے اندر یعنی کہ سیدھے سیدھے ہوں اور left side پہ جو ہے وہ amino group ہوتا ہے اور right side پہ carboxyl group ہوتا ہے اس کو ہم primary structure کہیں گے is very length vary according to proteins length of chain depend upon type of proteins which is under discussion but it must be polypeptide long chain جو اس کی لینڈ جو ہے وہ پروٹین کی وہ ویری کرتی ہے پروٹین ٹو پروٹین جیسے وہی بات آگی کہ سپیسیفک ٹائپ ٹائپ آف پروٹین جو ہے اس کے اندر ایک خاص نمبر آف امانو ایسیڈز ہوں کے پروٹین جو ہے وہ امانو ایسیڈ سے مل کے بن لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک خاص پروٹین کے اندر ایک اس کی خاص اس کا سٹرکچر ہوگا خاص اس کی شیپ ہوگی اور ایک سپیسیفک نمبر آف امانو ایسیڈ اس کے اندر ہوں گے no additional hydrogen bonding in primary structure proteins and it is present in other structure only covalent body is present in primary structure جو hydrogen bond ہے وہ primary structure کے اندر نہیں پای جاتے صرف covalent bond پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کیا structure ہے یہ جیسے یہ دیکھیں یہ لینئر فارم میں ہے یہ اس کا سکتہ یہ صرف ہائیڈروجن بانڈنگ اس کے اندر نہیں ہے یہ اس کا مانور گروپ لگا ہوگا یہ مانور گروپ لگ رہے ہیں کیوں قوارٹونیری سٹوکچر اسسوسی ایسی 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 بلی پلی پیپرائیڈ ایسی 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 روی پیپرائیڈ یعنی کہ ہم کافی زیادہ پلی پیپرائیڈ کو جب اکھتھا کرتے ہیں تو قوارٹونیری سٹوکچر جو ہے وہ ہوتا ہے اور یہ ہر کسم کی پلی پلی پیپرائیڈز کے سٹوکچر میں نہیں پایا جاتا the structure formed by aggregation of two or more پیلی پیپ پولی پیپ رائیٹ چین is called قرطنری سٹرکچر پیپ ریگیشن آف سچ پولی پیپ رائیٹ چین فرم ون فنشنل میکرو مولیکیوز ایچ پولی پیپ رائیٹ چین is called سب یونیٹ اچھا اب جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہم دو یا دو سے زیادہ پولی پیپ رائیٹ چین کو اگر ہم اکٹھا کر دیں تو وہ قرطنری سٹرکچر بناتے ہیں اور جو قرطنری سٹرکچر ہوتا ہے وہ ایک بڑا مولیکیول ہوتا ہے جس کا مین فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پولپرپائیٹ جو ہیں یہ ان کو جب ہم کٹھا کرتے ہیں بانڈنگ کے تھوڑھ تو یہ ایک بڑا مولیکیول بناتے ہیں جسے ہم میکرو مولیکیول کہتے ہیں اور جس کا کسی بی بڑی کے اندر مین فنکشن ہوتا ہے اس کو ہم پورٹرنیری سٹرکچر کہتے ہیں اور جیسے ہم نے سٹارپ میں پڑا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے یونٹس کو ملاتے ہیں چھوٹے چھوٹے امانو ایسیڈس کو ملاتے ہیں اور کٹھا کرتے ہونے تو وہ پروٹینز بناتے ہیں اسی طرح یہ جو ہم پولپوپٹرائیٹس کو جو ہم کمبائن کر رہے ہیں تو اس کو ہم پھر سب یونٹ کہیں گے کیونکہ چھوٹے چھوٹے پولپپٹرائیٹس جن جو ہیں ان کو ہم کمبائن کر رہے ہیں بارڈنگ کے تھرو وہ ہرڈوجن بھی ہو سکتی ہے کوورنٹ بھی ہو سکتی ہے ہمارڈ بارڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور ہم پھر اس سے کورٹرنیری سٹرکچر بنا دیں تو اس حساب سے ہم جو پولی پپٹائیڈز جو ہیں اس کو ہم سب یونٹ کنسیڈل کریں گے اس کے اگزامپل میں آ جاتا ہے ہیموگلوپن کولیجن ایٹ سیکٹرہ ہاں جی کوئی کچھن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی کا کوئی کچھن ہے تو پوچھ لیں آپ اسکیوز می سر سر میں نے گلتی سے دوسرا لنک جوائن کر لیا تھا میں سر اصد کی کلاس دے رہی تھی دوسرے لنک سے سر میں نے لیکچر نہیں لیا تو پلیز سر تھوڑا سا دیویو دے دیں لیکچر کا دوبارہ نہیں تو بچے آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا نا اب میں آپ کو پورا لیکچر جو ہے وہ تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا آپ نے اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ آپ پوچھیں کوئی سمجھ نہیں آئی سر ابھی میرے جوائنگا تو سر تھوڑا سا دیویو دے دیں زیادہ لیندھی میں مت دیجئے گا زیادہ لیندھی میں آپ کو زیادہ اٹھانی سکتا ایک منٹ یار میں آپ کے اٹھنڈریس سکتا ہے ہاں جی پوچھیں جی سر یہ آپ نے سنگل ڈائیمینشن سٹکچر کی بات کی اور ڈبل ڈائیمینشن سٹکچر اس کا کیا مطلب ہے کہ سنگل میں مطلب ایک ہی جیسے بونڈ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ڈبل میں مطلب دو بونڈ اسی طرح سی بونڈ اس طرح یہ دیکھیں اب یہ لینئر سٹکچر ہے ٹھیک ہے لینئر کا مطلب ہے یہ الائنڈ ہوتے ہیں ایک ہی لائنڈ میں ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ماؤس نظر آ رہا نا آپ کو میرا یہ یہ کرسر جو ہے اب یہ دیکھیں یہ ہیدروجن کے نیچے کارپن کارپن کے نیچے ہیdoorsن ٹھیک ہے اور یہ ایسے ہی نیچے کو چلا آتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے ہیڈی пров bili سے ٹھیک ہے یہاں سے نگل گیا ہے یہ سنگل ڈیمیشنل ہے ٹھیک ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آہر که یہ اکی ڈیمینشن میں ہوتے ہیں ادھر ادھر نہیں نکلنے ہوتے ہیں ڈو ڈیمینشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے بھی نکل سکتا ہے اور ادھر کو بھی ریکorgt سکتا ہے یعنی کہ یہ نیچے کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور سائیڈ ویس بھی ہو سکتا ہے چین اس کے یہاں پہ بھی گروپ لگ سکتا ہے مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہاں بھی نکم سکتا ہے اس کے اوپر بھی نکم سکتا ہے اور نیچے والے سائٹ پہ بھی نکم سکتا ہے باقی میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتے تھا ہوں لیکچر ہم نے اس کے اندر سٹرکچر کو پڑھا ہے آج پروٹینز کے تین ٹائپ کی سٹرکچرز ہوتے ہیں پرائمری سکینڈری اور ترشری اور کارڈینری فورس ٹائپ ٹھیک پرائمری جو ہے وہ یونی ڈیمینشنل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو سکینڈری سٹرکچر ہوتا ہے وہ ٹو ڈیمینشنل ہوتا ہے اور جو ترشری سٹرکچر ہے وہ ٹری ڈیمینشنل ہوتا ہے اور کارڈینری سٹرکچر جو ہے اس کو ہم جب ملٹیپل پولی پرپٹائیڈز کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو وہ کارڈینری سٹرکچر بناتے ہیں اچھا یہ پولی پرپٹائیڈز کیا ہوتے ہیں پولی پرپٹائیڈز بسیکلی ہوتے ہیں آہ امائنو ایسیڈز جب سمال یونٹس جو ہیں ہم امائنو ایسیڈز کے کمبائن کرتے ہیں with the help of amide bonds between them تو وہ پولی پیپٹائیڈز بناتے ہیں اب ہم جب different پولی پیپٹائیڈز کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو وہ بناتے ہیں quaternary structure اس case میں quaternary structure کے case میں پولی جیسے ہم چھوٹے چھوٹے پولی پیپٹائیڈز چینز کو جو ہم کمبائن کرتے ہیں تو وہ as a sub unit ہم consider کرتے ہیں پولی پیپٹائیڈز کو ٹھیک ہے ہاں جی میڈم ٹھیک ہے آپ کو کوئی مسئلہ کوئی issue کوئی question آپ کے ساتھ ٹھیک ہے سر نے ابھی جوائن کیا تھا سوڑا سا بناتے ہیں جو آپ نے پڑھائے ہیں یار نہیں میں آلریڈی ایک دفعہ اس کو میں کر چکا ہوں اب آپ نے اگر لینا ہوتا ہے نا lecture تو آپ ٹائم پہ لیا کریں میں ہر سنگل بچے کے لیے بار پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگ ٹائم کا کیا کریں ٹائم سے آیا کریں جنرے ٹھیک ہے اب آپ جو باقی بچے ہیں ابھی ابھی جس میں نے ریپیٹ کی ہے اب میں دو منٹ بعد ایک اور بچ چاہ جائے گا میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے نا سنڈے میں ایک کلاس لینی ہوتی ہے آپ نے اس وقت تو ٹائم پہ آیا کریں آپ لوگ ٹھیک ہے باقی ہم شاہر نیکس ٹائم دیکھیں گے اس کو ٹائم دیکھیں گے اس کو ٹائم دیکھیں گے اس کو ٹائم دیکھیں گے